کیمرون حکومت نے یہ تاثر مسترد کر دیا ہے کہ یورپ سے برطانیہ کے نکلنے کے بعد پاکستان سمیت دولت مشترکہ کے ممالک کے ویزو کا حصول آسان ہو جائے گا لندن سے ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے آصف ڈار برطانیہ کے وزیر مملکت برائے کامن ویلت ہوگو سوائر نے جیو نیوز کے ساتھ ایک خصوصی پینل اٹرویو میں کہا کہ اگر تیس جون کو انہاری ریفرانڈم میں برطانیہ یورپی انہیں سے نکل گیا تو بھی پاکستانی اور دولت مشترکہ کے دوسرے ممالک کے امیگرنٹس کو ویزے حاصل کرنے کے لیے تمام شرائط پوری کرنے ہوگی اس حوالے سے برطانیہ حکومت نے قوانین میں نرمی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ایک سوال پر انہیں نے کہا کہ بریڈش پاکستانی انتائی مہنتی ہیں اور ان کا برطانیہ کے ساتھ ساتھ یورپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی معاشی مفاد وابستہ ہے پاکستانی people in the united kingdom play a huge role in british society they run shops, supermarkets, taxis, all level of things and it's important for their economic success اگر سوائر کا کہنا تھا کہ بریڈش پاکستانی نے صرف یورپی انہیں کے اندر رہنے کے حق میں وارڈ ڈالیں بلکہ جن کے وارڈ نہیں بنے وہ ساتھ جون سے پہلے اپنے وارڈ بھی بنوا لیں it's not just the pakistani diaspora it's other communities and the evidence shows that in the case of the pakistani diaspora only 57 percent are registered to vote that's way down on the average we would like many more people to vote انہوں نے کہا کہ اگر چھے یورپی ممالک سے لوگوں کی بڑی تعداد برطانیہ آئی ہے تاہم انہوں نے اس ملک کی مشید کو بہتر بنانے میں اپنا برپور حصہ بھی ڈالا ہے they also contribute hugely towards the economy look freedom of movement is one of the cornerstones of the founding principles of the EU the united kingdom does control its own borders we control our own borders we can say who comes and who doesn't come we're not part of the shengen agreement and that allows us to do that and we will continue to do so برطانیوی حکومت یورپی یونین کے اندر لینے کے حق میں ہے تاہم اس کے کئی وزرائی یورپ سے نکلنے کی مہم بھی چلا رہے ہیں ساتھ سی رپورٹر سعید نیازی کے ساتھ آصف ڈار جیو نیوز لندن